اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل جائی کا سہناس کا تو کیسے ہیں آپ سوائی اور سب ٹریکی ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں آپ سب کے لیے بینے انڈے والے او بھی کیرمل پوڑنگ بہت ہی فلپی بہت ہی مزیدار بس آپ اس ویڈیو میں لاش تک بنے رہی ہیں اور ریسی پی کو فالو کریے اگر چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ اسی طرح سے سارے ریسی پیز کے جو نوٹیفیکیسن ہیں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی اور یہ ریسی پی بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ انگریڈنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بہت ہی بہت ہی بڑی ہی طریقے سے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاؤں گی یہ ریسی پی بنا کے دکھاؤں گی جو کہ آپ بھی اسے بنا کے تیار کر پائیں گے وہ بھی بینے انڈے والے تو چلیے پھر دیر کی اس بات کی ہے فٹا فٹ سے بناتے ہیں اگلیس کیرامل پوڑنگ اس مزیدار کیرامل پوڑنگ کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیرامل کو بنانا ہے تو کیرامل بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ پہن پہ ہاپ کپ سگر ڈال دیا ہے فلیم سلو میں رکھیں گے اس کو کنٹینیسلی سٹر کرتے جانا ہے جب تک کی سگر ملٹ ہوڑنا جائے اور کریمیلائز نہ ہو جائے تو بس اسی طرح سے آپ کو گیس کا فلیم سلو میں رکھیں گے اور ہم اس طرح سے سٹر کرتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سگر ملٹ ہونے لگا ہے بس ہم اس طرح سے چلاتے ہوا اسے کلر چینج ہونے تک کریں گے تو کلر بھی دم گولڈن سا ہو گیا ہے ہمارا کیرامل ریڈی ہے تو چلیے ہم اسے کیکٹین میں سٹ کر دیتے ہیں تو میں نے آپ ایک کیکٹین لیا اور کیرامل کو ڈال دیا ہے اب ہٹا فٹ سے ہم ہر طرف اسے سٹ کر دیں گے اگر آپ جرہ بھی دیر کریں گے تو یہ کیرامل تھنڈا ہو جائے گا اور ہر طرف سٹ نہیں ہو گئے گا اور ایک جگہ جم جائے گا تو یہ کام کا فٹا فٹ سے کر لینا ہے تو ہمارا کیکٹین میں کیرامل سٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اور اب ہم کسٹرڈ پاوڈر کا سلری بنا لیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک باول اب میں اس میں ٹوٹے والیسپون وینیلا فلیور کا کسٹرڈ پاوڈر ڈالوں گی اور ہاپ کپ اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کا اچھی طرح سے فینٹیں گے اور اس کی سلری بنا کے اس کو سائیڈ میں رکھ لیں گے تو سلری ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو اسے ہمارا لگ ہٹا کے رکھ لیں گے اور اب ایک میکسی کا جار لیں گے اور دو سلائس بریٹ کا لیں گے سائیڈ کا ہمیں نے ہٹا لیا ہے اور اس کو ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے اس کا بریٹ کرمز تیار کر لیں گے تو بس دیکھ سکتے ہیں بریٹ کرمز بھی ریڈی ہے سلری بھی ریڈی ہے تو چلیے بنانا سٹیارٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک ساسپین رکھ لیا ہے اب اس میں دو کپ جو ہے فل دو کپ میں نے ہاں پہ دودھ لے لیا ہے اب اس میں میں نے 3 ٹی بل سپون جو ہے سوگر ایڈ کیا اور اب اس کو اس طرح سے چلاتے ہوا ہم اس کو دودھ میں ایک بوائل آنے دیں گے جیسے ہی دودھ میں اُبال آئے گا گیس کا فلیم سلو کریں گے اور ہم نے جو یہاں پہ کسٹرڈ والی سلری بنا کے رکھی تھی کسٹرڈ پاوڈر والی اسے ڈال دیں گے اور اس طرح سے کنٹینیوز لی چلاتے رہیں گے اور گیس کا فلیم ہمیں سلو میں رکھنا ہے ہم اسے تب تک کوک کریں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک نہ ہو جائے ایسے بھی یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے کم سے کم 2 سے 3 منٹ میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو جیسے ہی یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں بریڈ کرمز اپنا ڈال دیں گے تو ایک ساتھ بریڈ کرمز کو نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے تو ڈال کے ہمیں اسے مکس کریں گے تو چلیے اب سارے بریڈ کرمز کو اسی میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ایک اُبال آنے تک اسے کوک کر لیں گے اور گیس کا فلیم اب تھوڑا سا بڑھا لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو پڑنگ کی مکسچر ہے وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس میں جو ہے بوائل بھی آنے لگا ہے بابلز آنے لگا ہے تو اب اس کو ہم تورنت ہی اپنے کےک ٹین میں ڈال دیں گے کے ٹین میں ڈالنے کے بعد ایک آلومینین فوائل کی ہیلپ سے ہم اس کو کور کر لیں گے اس طرح سے اور اب اسے چلیے سٹیم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس طرح سے میں نے سٹانڈ رکھے ایک پین میں پانی ڈال دیا ہے اب ہم اپنا ٹین رکھ لیں گے جس میں ہم نے پڑنگ کا مکسچر ڈالا ہوا ہے تو اب اسے پچیس سے تیس منٹ تک ہم اسے سٹیم کر لیں گے میڈیم ٹو سلو فلیم میں سٹیم ہونے کے بعد اس کو روم ٹیمٹرچر میں تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھیں گے کم سے کم تین گھنٹے کے لیے تو فریج میں رکھنے کے بعد جیسے ہی یہ ایک دم سے چیلڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم فریج سے نکالیں گے اور اس کو ہم پلیٹ میں اس طرح سے پلٹ دیں گے تو جیسے ہی کے ٹین اٹھائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے آپ کی مزیدار یمی فلپی سا جو ہے ایگلیس کسٹڈ والی پڑنگ کیرمل پڑنگ بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو چلیے کٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ کرنے کے بعد یہ کتنی یمی اور مزیدار لگ رہی ہے تو ضرور آپ یہ ریسی پی ٹرائے کرنا اور مجھے کمینٹ کر کے بتانا کہ آپ نے یہ بنا پایا یا نہیں کیونکہ یہ بہت ہی سمپل ریسی پی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری اور بھی بہت سارے ریسی پیز دیکھنی ہیں جس کی لنک میں نے ڈسکریپسن میں دے دیا ہے آپ اسے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریسی پی میری کیسی لگی مجھے کمینٹ کر کے بتانا بلکل بھی نہ بھولیں تو پھر ملوں گے ایک نئے مزیدار ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی تیک کیر اللہ حافظ مجھے کمینٹ کر کے لیے بہت ساتھ